موسیقی 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 کرنا وہ عجیب ہے یہ بڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خربانی دے بغر خالی خیمت لگر دے دیئے تو کافی غلط ہے یہ یہ جو میڈیا کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے جو بات پھیلائی گئی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ تین دن سے پہلے یا تین دن کے اندر آپ ایسے صدخہ کریں گے تو خربانی نہیں ہے وہ خربانی کا بدل نہیں ہے ایک چیز میں مختصہ آپ جسا کہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے فتحے کا استعمال غلط لیکن اس میں دو طریقے کے لوگ ہیں ایک ہے جنیون میڈیا اور دوسری ہے سوشل میڈیا تو آپ یہ کیلائی پہی کریں کہ جنیون میڈیا غلط ہے سامان کری ہے اب وہ تو میرے کو نہیں معلوم کون سے کتے خسمہ ہے آپ لوگوں میں کیانتے ہیں لیکن ہمارے کو جتلا ہے کہ بعض میڈیا والے خالی خربانی کے بدل خیمت دے دینا جامی زامع کا فتوہ جبکہ پورا اگر نخل کرنا فتوہ نخل کرنا تو پورا نخل کرنا پورا بیان کرنا پورا بیان نہیں کر کہ خالی اس کا ایک حصہ لے لینا اور اس کو تشریر کرنا یہ غلط ہے یہ انصاف کے بھی خلاف ہے امانت کے بھی خلاف ہے ایک بہت بڑا طبقہ نفل قربانی کرتا ہے آپ فرمائے کہ واجب قربانی قبل الزب جو ہے لازم ہے کہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں لیکن نفل قربانی کرنے والوں کے لیے موجودہ حالات میں جبکہ ضرورت بڑھ گئی ہے لوگ پریشان ہیں اب دیکھیں نفل کام کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کے اپنے اختیار پر ہیں شکریہ نفل کام کرنے والا انہیں نفل کام اختیار کرے یا اس کے بجائے پیسہ صدقہ کرے دونوں بھی اس کے اختیار پر ہیں کہ بھی نفل قربانی دینے کے بجائے اس سال میں وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہے اس کو اختیار لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ایسا ہی کر خوربانی کے بجائے تو ایسا صدقہ کر ہم نہیں بولتے مجبور نہیں کر سکتے اگر ایسا بولیں گے تو پھر اب مسئلہ آگے بڑھ کے چلیں گا کہ بھر تو عمرے کو کئی بھی جا رہا ہر سال کئی بھی جا رہا لہذا وہ پیسہ غریبہ ہر سال کئی بھی جا رہا پھر وہ اس کے اپنے اختیار کر رہے ہیں اللہ نے ایک بھائی ہے ایام نحر میں خون بہانہ اللہ کو جتنا پسند ایسا مزر ایسا بھئی عمل نہیں تو جہاں پہ ہم یہ پورے اختیار کی تو ایام نحر میں بھی اگر ان قربانی دینے سکتا ہے تو اس کو کیا صدقہ خیرات کرنا چاہیے ایام نحر میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے جانور زبان نہیں کر سکا اور ایام نحر گزر گئے تو تب اس کو بکرے کے خیمت صدقہ کرنا پڑے گا وہ جو بڑے جانور میں حصہ رکھتے ہوئے نہیں بلکہ پورا ایک بکرہ کی جو خیمت ہوتی وہ صدقہ کرنا پڑے گا ایام نحر میں بھی نفلی قربانی زیادہ اہم اب اس کے اختیار میں وہ ہم نہیں بولتے کیونکہ اس کا اپنا مذاتی عمل ہے کہ نفل قربانی دینا چاہے نفل قربانی دے یا وہ پیسہ خیرات کرنا چاہے خیرات کرے یہ سہید کی گئی اور ہم دو مسجد بنیں گے بلکہ صرف ایک مسجد کی بات ہوگی تو کیا ہم دو مسجد کے بجائے ایک مسجد اور وہ بھی کسی اور مقام پر خبول کریں گے شریعت میں ایش کوئی علاج نہیں ہے سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہے تھا لیکن اگر شہید کر دیئے ہیں تو اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مسجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے یہی شریعتہ ہوگا ہے اگر اس سلسلے میں حکومت اپنے منصوبے پہ خائم رہتی ہے تو امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور لائے حمل کیا ہونا چاہیے آپ خانونی طور پر جو مدافعت کر سکتے ہیں حکومت سے جو بھی اس کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں مطالبہ یا جو مدافعت یا اس کے پر جو جو ڈال سکتے ہیں اگر مولانا کو پہلے سے اگر باتچیت کی جاتی تو اٹھائی یہ ہوتا ہے یعنی مولانا سے اگر باتچیت ہو جاتی تو کیا پھر مجید کو اٹھائی کیا جا سکتا ہے مولانا سے بات یہ خانون مولانا کا اگر ہوتا ہے تو شاید انہوں بولتے تھے یہ خانون مولانا کا نہیں ہے یہ خانون خدا کا ہے اس طرح کے بیانات کس طرح دیکھنے ہیں اب یہ آج کل کسی کے زبان پر تو روک نہیں ہے کسی کے بیان پر تو روک نہیں ہے جو چاہ پکار گیا ہے اب اس کے آدھان تک اس کے پیچھے باتے ہیں اگر جاملے نے کہ آج کا احمد امری کیا ہوں گے مجھے مساجد کو دوبارہ ہمارا کام پتوہ دینا ہے ہم ہمیشہ بھی پتوہ دیے ہم خانون کی وہی رہنمائی کریں اب ہی وہی کریں گے محسن صاحب ایک چیز ہے کہ مساجد جو شاید خربانی واجب ہے ان تین دنوں میں ہمارے پاس دیس جارہ بارہ ان تین دنوں میں خربانی کا جانور زبا کرنا ہی ضروری ہے اس کی خیمت اگر آپ دے رہیں ان تین دنوں کے اندر یا تین دنوں سے پہلے تو آپ کی رخم صدخہ ہے خربانی کا بدل نہیں ہے اس سے آپ کی خربانی عدا نہیں ہوتی خربانی کے گوشت میں تین حصے کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر آپ کو سہولت ہے تو تین حصے کرنا افضل ہے تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو رشتہ داروں کا بھی حقہ دا ہو اور خود گھر والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کوئی دشواری ہے تو آپ کو سہولت ہے شریعت کی جانب سے کہ جیسا بھی مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں اگر پورا گوشت خود ہی اپنے گھر میں رکھ لیں اپنے ہی بال بچوں کو کھلائیں تو بھی حرج نہیں ہے شریعت خود اجازت دے دینا کہ تخسیم کرنا دین حصے واجب نہیں ہے افضل ہے مستحب ہے اگر آپ کو سہولت ہے تو کیجئے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تخسیم ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے تو وہ کچھ کام اپنے گھر پر لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کسی کو دیئے انہیں نہیں لے رہا ہے تو وہ گوشت آپ کا ہی ہے اب آپ اس کو خود اپنے لیے رکھ لیجئے یا کسی اور غریب کو دیجئے یا آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس کا مصرف اختیار کر سکتے ہیں یہ ہر ساٹھا ہے ہر سال جاملے رکھتا ہے تم امید لسکال